بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے اسلام علیکم ناظرین آپ کا مذبان تنمیر احمد آپ کی حدمت میں حضر ہے مجھے امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ کو شادو باد رکھے اللہ پاک آپ کے کھانوں میں آپ کے ذائقوں میں برکت ہے تعطا فرمائے آئیں ناظرین میں بنانے جا رہا ہوں پہم نیا یہ بیکری کی طرح بنانے جا رہا ہوں اور یہ گھر میں آپ بہت سانی بنا سکتے ہیں آپ کو کن چیدوں کی دورت اور یہ کیسے بنتی ہیں ناظرین یہ میں نے دو پیڑوں کو آٹا لیا اس میں نمک شامل کر دیا ہے اب میں اس کو گون لیتا ہوں پانی کے ساتھ اس طریقے کے ساتھ نہ تو یہ زیادہ ہارڈ ہونا چاہیے اور نہ زیادہ نرم ہونا چاہیے اس طریقے سے گون دوں گا ماشاءاللہ آٹا میں نے گون لیا ہے اب میں اس کو تھوڑی دیر کے لیے رکھ دیتا ہوں آدھے گھنٹے کے بعد میں اس کو پیڑے بنا لوں گا ناظرین پیڑے میں نے تقریباً بنا لیے ہیں ناظرین اب میں نے گرم کی لیا ہے اس کو تھنڈا کر لیا ہے اس کے اندر میں ایک ٹی سپون کارن فلور اور ایک ٹی سپون میدہ ڈال کر اس کو اچھی طرح مکس کر لوں گا اور تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دوں گا اچھی طرح مکس کر لیا ہے اب میں جو پیڑے بنائے تھے انگلی کی مدد سے اس طرح ہول کروں گا ہول کر کے دونوں ایک جیسے کر لوں گا موسیقا ناظرین اب دونوں ایک شیپ کے بن گئے ہیں اب میں اس پہ گھیل گاؤں گا گھی میں نے جو بنا کے رکھا تھا کارن فلور اور میدہ مکس کر کے اس کو ٹھنڈا کر لیا تھا اب میں اس کے اوپر پیس گریس کروں گا اس کی دونوں طرف اچھی طرح کوئی بھی حصہ خوشک نہ رہ جائے اور جب یہ گریس لگ جائے تو اس کو میں تھوڑا سا کھینج کر ڈبل کر لوں گا دونوں طرف اس کے گریس کرنے کے بعد میں نے اس کو ڈبل کر لیا ہے اب میں اس کو مزید اور ڈبل کروں گا یہ دیکھیں اس طریقے سے اس کو تقریباً میں نے آٹھ بل دینے ہیں دو بل دینے کے بعد اس کو گریس کرنی ہے اور تھوڑی دیر کے لیے رکھ دینا ہے اور تھوڑی دیر کے بعد پھر اس کو میں نے دو بل اور دوں گا دو دو بل دیتے ہوئے تقریباً آٹھ بل دوں گا دو بل دیتے ہوگاً آٹھ 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 بل دیتے ہوگاً آ ناجین ان کو میں نے ڈبل کر دیا ہے اب میں گریش لگا کر ان کو مزید دس منٹ کے لیے رکھ دوں گا دس منٹ ہو چکے ہیں اب میں مزید اس کو ڈبل کر لیتا ہوں اس طریقے سے دیکھیں اور اسی طرح میں دوسرے کو ڈبل کر لوں گا ناجین اس کو آٹھ بار میں نے ڈبل کر لیا ہے اب ان کو لمبا کر کے اس کے پیڑے بنا لوں گا یہ دیکھیں اس طریقے سے میں نے ان کو لمبا کر لیا ہے اور اس طرح میں توڑ لوں گا یہ اس طریقے سے پھر میں پیڑے بنا لوں گا موسیقی 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 ناظرین اسی طرح میں نے سارے پیڑے تیار کر لیے ہیں اب میں آپ سے ملتا ہوں تقریباً ایک گھنٹے کے بعد ناظرین کڑائی میں میں گھی گرم کر لوں گا اس کے بعد جو پیڑے میں نے بنائے تھے ان کو میں روٹی کی طرح پھلا کر گھی میں فرائی کر لوں گا اور اس کو اس طرح میں حلاؤں گا تاکہ یہ اچھی طرح بھول جائے یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ پھول رہی ہے اس سے پہلے میں نے میڈیم فرائی کر کے رکھی ہوئی ہے وہ اس کے ساتھ اوپر ڈبل کر دوں گا اور ڈبل کرنے کے بعد اس کو دوبارہ فرائی کروں گا یہ دیکھیں اس طریقے سے موسیقی موسیقی ناظرین اسی طرح میں ساری پھینیاں بنا لوں گا ناظرین یہ تقریباً اسی طرح میں نے ساری پھینیاں بنا لی ہیں اگر یہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئے میری ویڈیو کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پوش کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے آپ کا محضبان تنویر احمد انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں آدھر ہوگا اسلام علیکم اللہ حافظ